اسلام علیکم ناظرین آپ کا حضوری بسیمر شاہد حاضر خدمت ہے آج ہم موجود ہیں ڈی ایچ کیو آسپٹل ساہیوال میں جہاں پہ آج گردوں کا عالمی دین جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے یہاں پہ آج ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا ہے جبکہ یہاں پہ جو ایک نیا وارڈ بنایا جا رہا ہے گردوں کے حوالے سے اس کا آج افتتاہ بھی ہے جیسے کہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کافی ساری سجاوٹ جو ہے وہ بھی کی گئی ہے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کا حال احوال بتاؤں تو میں آپ کی بات کر رہا ہوں اسسٹم پروفیسر ڈاکٹر سمی صاحب سے آج گردوں کے حوالے سے اس وقت موجود ہیں ناظرین ٹی ایچ کی آسپٹل صاحبال میں جہاں پہ آج گردوں کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے یہاں پہ آج ایک تقریب بھی اور ایک واک کا بھی احتمام کیا گیا تھا واک میں بھی کافی تعداد میں شرکہ نے جو ہے وہ شرکت کی تو اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر سمی جو کے انچارج ہیں گردوں کے وارڈ کے صاحبال ٹیچنگ ہاؤسپٹل کے ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ گردوں کا عالمی دن منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور صاحبال میں اس کی کیا ریشو چل رہی ہے اور اس کی احتیاطی تعدابیر جو ہیں وہ ہم لوگ کیا اڈاپٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر سمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سسٹم پروفیسر ڈاکٹر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ گردوں کا عالمی دن منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے گردوں کا عالمی دن منانے کا مقصد ہے اتنا ہے کہ ہم لوگوں میں پیدا کریں کہ گردے کی بیماری جو بہت خطرناکہ تک بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بیماری کیوں بڑھ رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو ارلی سٹیجز میں کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم تاکہ اگر ارلی سٹیج پہ ہم نے اس کو پکڑ لیا تو اس کا آگے علاج کرنا آسان ہے تو یہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی ہمارے پاس بھی گردوں کا عالمی دن منائی جاتے ہیں اور آج ہم سہیوال ٹیچنگ ہسپیٹل سہیوال اور نیفرالوجی ڈیپارٹمنٹ جو سہیوال کا ہے ایک واک آرینج کی ہے جس میں ہم نے اویرنس قیدہ کرنی ہے کہ گردے کی بیماری صرف بچہ کیسے جا سکتا ہے اچھا درستب کیونکہ وقت بھی آپ کے پاس کلیل ہے تو ایک تو بیلڈنگ کا کوئی حفظہ ہونے جا رہا ہے کیا یہاں پہ بیٹس کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے مشینز جو ڈیلسیز کی اس کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے ایک بہت ہی اچھی خبر یہ ہے کہ سہیوال کے لوگوں کے لیے کہ جو ہمارا نیفرالوجی یونٹ ہے بیسکلی جو گردے کا وارڈ ہے یہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے ہم الحمدللہ نیو بیلڈنگ میں آشف ہو گئے ہیں آج اس کا افتاہ بھی ہے اس میں بیٹس کی کپیسٹی جو پہلے ہمارے پاس بیس سے تیس بیٹس تھے اب یہ آرموست سکسٹی بیٹس ہو گئے تو ہم زیادہ سے زیادہ مریضوں کو داخل کر سکیں گے اور ان کا اچھے طریقے سے علاج بھی کر سکیں گے تو اللہ کا شکر ہے ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے ایک بہت بڑی بات ہے سہیوال اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے کہ ہماری جو بیٹس کے پیسٹی ہے وہ الحمدللہ بہت بڑھ گئی ہے اور جو سٹینڈرز آپ کیا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ امپروو ہو جائیں گے اس سے اچھا ڈاوٹ صاحب کیونکہ آپ بڑی سٹیگل کر رہے ہیں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں ناظرین میں آپ کو یہ اپنا ذاتی مشاہدہ بھی بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود اس بیماری میں اپنے بھائی کو لے کے آتا رہا ہوں ڈاوٹ صاحب کے پاس ساڑھے چار پان سال ہم نے ان کا علاج بھی کروایا اور ڈاوٹ صاحب کی میں کوشش اور ان کی محنت اور ان کے سٹاف کی میں محنت دیکھتا جس طرح یہ دل جوئی سے اپنے پیشنٹس کا خیار رکھتے ہیں یا ان کو ٹریٹ کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ساہیوال میں اس طرح کوئی بھی بندہ ٹریٹ کرتا ہو ڈاوٹ صاحب وجہ کیا بن رہی ہے کہ جو اتنی زیادہ بیماری گھردوں کی ساہیوال میں خاص طور پر ساہیوال میں اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو میجر وجہ بہت بھائی ڈائیابیٹیز ہے شگر کا مرض ہے یہ شگر کا مرض آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں دو تین لوگ ایسے ہیں جن کو شگر ہونا ایک روٹین کی بات ہے اور وہ روٹین ایک بیماری روٹین کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ اگر کسی کوئی شگر ہو بھی جائے تو فیل نہیں ہوتا کہ شگر ہو گئے جی کوئی مسئلہ نہیں شگر تو یہ شگر بہت بڑھتی جا رہی ہے اور شگر آٹومیٹکلی ڈائریکٹلی لنکت ہے کہ اس کے ساتھ گردے پیل ہونے ہوتے ہیں گردے پیل ہوتے ہیں شگر کا ایک ٹائم پیریاد ہے کہ وہ آٹھ دس سال کے بعد آپ کے گردے متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے اور جو ہی گردہ متاثر ہوتا ہے تو پھر اس میں ریورسیبل نہیں ہوتا شگر کے مریض کا گردہ متاثر ہونا شروع ہو جائے تو وہ واپس نہیں آتا وہ بڑھتا ہے تو اس لیے یہ ہے کہ جو میجر کاز ہے ہمارے پاس وہ شگر کی بیماری ہے اگر ہم اس سائیڈ پر چلے جائیں گے ہمارا لائف سٹائل بہت خراب ہو چکا ہے ہم ایکسسائز کی طرف نہیں جا رہے ہم اوور ایٹنگ کرتے ہم انٹیک بہت زیادہ کرتے ہوں اس کو کیوٹلائز نہیں کرتے ہوں بیسٹی بڑھتے جا رہی ہے موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے بلیڈ پیشر ہے بلیڈ پیشر ہے ساتھ میں گردے کی پتری ہیں کوئی دیسی دوائیوں پر لوگ بہت چلے گئے ہیں ہکیم صحبان ہے یا ہومیپیٹھیک ڈاپٹرز ہیں تو یہ ملٹیپل کوز ہے ایک اندازہ یہ ہے کہ تین تیس ملین پاپولیشن ہے تین تیس ملین پاکستان میں جن کو ڈائیابیٹیز ہے اور جو اس ٹیم پاکستان میں ڈائلسس کے مریض ہیں آلموسٹ آلموسٹ ٹو ملین پاپولیشن ہیں جو ڈائلسس پہ ہیں اور ان تین تیس ملین کی جو بات کر رہا ہوں تو ان میں آلموسٹ ٹونٹی ون پرسنٹ پریولنس ہے کہ یہ ڈائیابیٹک سوئیں ان کو گردے کا مسئلہ ہوگا تو ڈرسس اب اس میں احتیاط کی کیا ہم پر ضرورت ہے کن چیزوں میں احتیاط کیا جا سکتا ہے سب سے جو میڈر چیز ہے لائف سٹائل موڈیفکیشن ہے کہ آپ اپنا ویٹ کنٹرول میں رکھیں آپ ایکسرسائز کریں آپ لو سالٹ انٹیک نمک کی مقدار کم کر دیں آپ پین کلر سے بچیں آپ ایکسرسائز کریں آپ اگر ڈائیابیٹیز ہے تو اس کو اچھا کنٹرول کریں روٹین میں جو وقت میں میڈیسن ہے وہ میڈیسن استعمال کریں بلڈ پیشر ہے تو اس کے لئے جو ریگلر میڈیکیشن ہوتی ہیں وہ دیں کیونکہ یہ آپ کے لئے زہر قاتل ہے کہ شوگر اور بلڈ پیشر یہ آپ کے گردے کو اہستہ اہستہ ڈیمیج کرتے جاتے ہیں ایڈ دی اینڈ آپ کو ڈائیابیٹیز پہ جانا پکتا ہے اچھا اگر سب ہمارے پلیٹ فارم سے نیوز ٹیم ٹونٹی فور ایس ٹی کے پلیٹ فارم سے اہلین سہیوال کے لئے اسپیشلی کیونکہ آپ سہیوال سے بیس کر رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ ڈرتے بہت ہیں میں کیونکہ ذاتی دیکھ چکا ہوں اس چیز کو میں اپنے بھائی کو بھی کروا چکا ہوں ڈائیلسیز تو لوگوں کو یہ ڈر جو ہے ڈائیلسیز کے اوپر یہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے لوگوں کا ڈر اپنی جگہ موجود ہے کہ آپ کسی بھی پیشنٹ کو بولیں گے نا کہ جی آپ کے بردے فیل ہو گئے اور ڈائیلسیز کرنا ہے تو وہ پیشنٹ ایک اکیلہ نہیں ہوتا ہے اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں پوری فیملی ہوتے ہیں اور اس کے آس پاس رشتے دار بھی ہوتے ہیں تو وہ سارے اس سے متاثر ہوتے ہیں تو ایک خواب سا قیدہ ہو گیا ہے کہ جی پیشنٹ ڈائیلسیز کے جائے گا تو اس کے بعد ڈیتھ ہی ہے تو ایس ایچ ڈیتھ کا ہونا تو ایک نیچل پروسس ہے آپ وہ یا ہم لوگ یا ڈاکٹرز کسی چیز سے ہم اس کو روک نہیں سکتے کسی کی بھی ڈیتھ اگر اس کا ٹائم آگیا تو ہم نہیں روک سکتے بٹ یہ ہے کہ جو قوالٹی اپ لائف ہے جو اس کی تکلیف ہے کچھ سانس کا مسئلہ ہے اس کی نیت کا مسئلہ ہے اس کوئلٹی ہے بوک نہیں لگتی بہت سارے مسئلے مسئلہ ڈائیلسیز کے پر وہ بہتر ہو جاتے ہیں پیشنٹ کے پیشنٹ چلنا پینا شروع ہو جاتا ہے اس کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو جو قوالٹی اپ لائف ہے وہ امپروو کر جاتے ہیں ڈائیلسیز کے ساتھ اور ایک 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 میں گوڈ نیوز اپنے جو سیوال ڈویجن اور آس پاس کے لوگ ہیں ان کے لیے دینا چاہوں گا کہ پہلے ہمارے پاس کیڈنی ٹرانسپرانٹی سہولت نہیں تھی تو یہ وارڈ بننے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بہت ہی جل سیوال ٹیچنگ ہسپیٹو انہیں کیڈنی ٹرانسپرانٹ شروع کرنے کے بھی قابل ہو سکیں گے اس میں ہمارے ساتھ یورالوجی ڈپارٹمنٹ ہے مین کاوش ان کے بھی ہے ہمارے بھی ہے تو ہم ایک سال کے اندر آپ ایک بہت بڑی قبر سنیں گے کہ سیوال میں کیڈنی ٹرانسپرانٹ ہو چکا ہے ناظرین یہ اہلین سیوال اور گردنوہ کے جو علاقے ہیں ان کے لیے تو ڈاکسا نے ایک بہت بڑی بگ نیوز ہمیں دیا ہے کہ سیوال میں جو کیڈنی ٹرانسپرانٹ ہے اس کا بھی انشاءاللہ یہاں پہ آغاز بہت جلد ہونے جا رہا ہے ڈاکسا آپ کے پاس وقت کم ہے تو ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا میسیج آج کے دن کے حوالے سے دیکھیں گردے بہت قیمتی ہیں اور ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا جیسے میں نے بات کی ہے اپنے لائف سٹائل بہتر کر لیں اپنی شوکر کنٹرول کر لیں بلیڈ پیشر کنٹرول کر لیں سادہ کھائیں نمک کامی استعمال کریں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن ان کی بہت ویلیو ہے یہ آگے چل کے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ ان کا کتنا فائدہ ہے تو آپ کے لیے اتنے ہیں کہ اپنے آپ کو سادہ لائف سٹائل میں لے کر آجائیں آپ بہت شکریہ ڈاکسا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو مستفریض کیا اپنی باتوں سے ناظرین جیسا کہ ابھی آپ نے ڈاکسا آپ کی باتیں سنی کہ گردوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے گردوں کی حفاظت کر کے ایک اچھی خوراک کھا کے آپ اپنے گردوں کو بچا سکتے ہیں لانگ ٹائم آپ اس کو رن کر سکتے ہیں آج میں اور آپ کی ٹیم کو ٹی ایچ کے آسپٹل سے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ آگے پھر ہم آپ کو اس طرح کے کوئی نہوں کے پروارم جو ہیں وہ دکھاتے رہیں گے آپ کی ہیلت سے متعلق تب تک مجدی کے اجازت اللہ حافظ